آپ دیکھیں ماشاءاللہ 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 سترنگی لیک جب برف ختم ہوتی ہے تو وہاں پہ اتنی خوبصورتی نہیں ہوتی نا دیکھیں اس بلو لیک کو آپ دیکھیں ماشاءاللہ ساف سترہ السلام علیکم جی امید کرتا ہوں سب دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے تو کرتے ہیں جی آج کی ویڈیو شروع تو ابھی میں ہوں جی گلگت میں گلگت سے میں نے جانے جی نلتر لیڈی تو وہاں پہ ملدم نلتر سے آگے جیب جاتی ہے گاڑی میری اس سیٹ پہ کھڑی ہوئی اللہ کا نام لے کے نکلتے ہیں یہ آپ دیکھیں گلگت کا ویو تو گاڑی میری وہ سامنے کھڑی ہوئی ہے تو ابھی سٹارٹ وغیرہ کریں گے تو نکلیں گے اللہ کا نام لے کے کچھ دیر میں دس پندہ منٹ بعد انشاءاللہ نکل پڑیں گے نلتر ویلی کے لیے تو آگے جیب لینے پڑے گی جیب سے پھر ہم جائیں گے تقریباً کوئی چار گھنٹے کا سفر ہے نلتر سے اوپر سترنگی لے جانے کا راستر میں کافی خوبصورت خوبصورت جگہ آتی ہیں چلتے ہیں جی گاڑی کی طرف گاڑی اگر ہم سٹارٹ کرتے ہیں جگہ کھوڑ لیتے ہیں پہلے بیگ میں نے آگے رکھا تمہیں روم سے نکلا اور بیگ رکھ لیتے ہیں گاڑی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گلگل میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو ابھی گاڑی دوپ میں کھڑی ہے تو میں یہاں سے گاڑی ابھی میں نے سٹارٹ کیا تو میں سب سے پہلے گاڑی چھاؤں میں کھڑی کرتا ہوں پھر اس کے بعد تقریباً کوئی دس پندر منٹ بعد نکلیں گے انشاءاللہ حمزہ کی طرف موسیقی موسیقی ملتر کے لئے ہم یہ جیپ لینے ہی ہے ہم نے یہ پرادو کروا دی ہے اس پرادو میں جائیں گے ہم آگے نلتر کے لئے سترنگی لے کے جانب میں تو جو نوسری گاڑی ہوتی ہے وہ تو نہیں جاستی اب یہی گاڑی لے کے جانب پرے گے آپ پر آپ دیکھیں جیپ لینے ہی ہے یہ جلوس ہو رہا ہے یہ جی نلتر ویلی کی روڈ ہے یہ جی نلتر ویلی کی روڈ ہے اور یہ تھوڑی تھوڑی بن گئی ہے دو تیر کلومیٹر تک آگے میرے خیال سے پھر خراب ہے کافی بڑے بڑے پتھر ہیں یہ چودہوں ہیں یہ چودہوں ہے یہاں پہ ہوتی ہے یہ نلتر کے لئے جب یہاں سے آپ کو جانب دیتے ہیں یہاں سے ہوتی ہے اگر آف راڈنگ یہ نلتر کے لئے یہ آپ دیکھنے ساٹر دریہ ہیں کچھ اپس ہے یہاں سے جو کمپل آف روڈنگ شروع ہو جاتی ہے اس طرف پنس سولہ میں گاورد اس طرف پھر مجھے جو سولہ میں گاورد جو سولہ میں گاورد اس طرف پھر مجھے جو سولہ میں گئے مجھے چاہے ہیں ایک چاہے ہیں ہمیں جب آپ لوگ نمل سے نکلتے ہیں نا سترنگی لیک کے لئے تو راستے میں یہ بڑا یہ خوبصورت سے ایک جنگل آتا ہے آپ دیکھیں تو اسی جنگل میں سنو لیپٹ ہے یعنی برفانی چیتا تو چلے دیکھتے ہیں یہاں پہ ہے جی برفانی چیتا تو چلے دیکھتے ہیں آپ بھی دیکھیں میں بھی دیکھتا ہوں چلتے ہیں میں سنو لیپٹ دیکھتے ہیں میری ویڈیو جن جن لوگوں تک پہنچے اور لوگ دیکھیں تو کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ ٹور پہ آتے ہیں تو کچھرہ نہ پھینکا کریں اب یہ جگہ اتنی خوبصورت ہے یقین کریں کہ یہاں پہ آپ دیکھیں لوگ آتے ہیں کوئی جوز پی رہے کوئی کیا کر رہا ہے لوگوں نے یہاں پہ کچھرے وغیرہ پھینکے ہوتے ہیں دیکھیں یہ بھی فاروی مرگی ہے اور ایک ہماری ہوتی ہے پرنی اسلام آباد میں جو چل بھی نہیں سکتے رہی ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتی صحت مند ہے سنو لیپٹ تو ابھی ہم نے دیکھیں جی سنو لیپٹ اور ابھی ہم یہاں سے نکلیں گے جی سٹرنگی لیگ کے لیے تو بھئی الحمدللہ بھی میں پہنچ ہوں جی سترنگی لیک پہ اور میں آپ کو دکھاتا ہوں جی سٹرنگی لیک آج 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 آپ یہاں سے آپ دیکھیں یہ کہتے ہیں جی اس کے ساتھ رنگ ہیں تو میں تو کافی دفعہ آ چکا ہوں تو دیکھتے ہیں کتنے رنگ نظر آتی ہیں یہ ہے جی سترنگی لیک آپ دیکھیں سفر کافی مشکل ہے یہاں اوپر تک آتے آتے بندہ ٹوٹ جاتے آدھا بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے کیونکہ تقریباً دو سے تین گھنٹے کیا سفر ہے جیپ میں اور وہ بھی کافی مشکل ہے اگر آپ اس پانی کو دیکھیں ماشیل مہنے یہ سترنگی لیک اور آپ دیکھیں سترنگی لیک کے بارے میں میرا جو ہے نا کی مطلب جہاں تک مجھے ہنداز ہے کہ یا ری کونسے دنوں میں زیادہ خوبصورت لگتی ہے تو وہ سے جو دن ہوتے ہیں جب شروع شروع میں آپ کا سیزن سٹارڈ ہوتا ہے جنوری نہیں جون جولائی جب آپ کا شروع ہوتا ہے تو اس دنوں میں اس کی چاروں طرف ورف پڑی ہوتے ہیں تب اس کی بہت زیادہ خوبصورتی ہوتی ہے اس ٹین میں کافی زیادہ تھک ہوں جس کے لئے سے ابھی بولا بھی نہیں جا رہا کیونکہ نیچے سے آپ تین گھنٹے کا سفر جب آپ جیپ پہ کرتے ہیں تو کافی زیادہ آف روڈنگ ہے اور بہت زیادہ بنا تھک جاتے ہیں نیچے سے نکلتے ہیں جی سترنگی لیک سے بلو لیک کی طرف تو جا کے دیکھتے ہیں جی بلو لیک گاڑی وہ کھڑی ہوئی ہے نہیں سوری یہ والی یہ جیپ ہم نے کروائی ہے تو بیٹھتے ہیں جی اللہ کا نام لے کے بسم اللہ گھر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی چل پڑھیں بلو لیک کی طرف آپ دیکھیں جی ماشاءاللہ 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 سترنگی لیک جب برف ختم ہوتی ہے تو وہاں پہ اتنی خوبصورتی نہیں ہوتی بلو لیک کو آپ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساف سترہ میں تو گاڑی سے پہلے ہی اتر گیا تھا تو ابھی دو چھار پانچ منٹ کی واق ہے نیجے تک تو ابھی جا کے میں آپ کو آگے سے دکھاتا ہوں بلو لیک اسے میں ویڈیو میں کافی زیادہ بولتا نہیں ہوں کیونکہ بہترن زیادہ بلو لگنگ مجھے اچھی طریقے سے آتے بھی نہیں ہے بس شوک سے بنا روم فلال ویڈیوز تو کمنٹ میں لازمی بتایا کریں کہ کیسے لگی آپ کو یہ آپ دیکھیں یہاں پہ ایک کشتی پی تھی پچھلے سال لیکن میرے حال سے وہ نہیں ہے یہاں پہ کشتی چلانے پہ پابندی ہے کیونکہ یہاں پہ ٹراؤٹ فش ہے اس کی وجہ سے اور ایک تو جب لوگ آتے ہیں یہاں پہ گن وغیرہ کر دیتے ہیں گن وغیرہ نہیں کرنا چاہیے میرے حال سے یہاں پہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں سے بھی آپ دیکھیں کافی کافی خوبصورت ہے ماشاءاللہ یہاں پہ یہ کھوکے وغیرہ بنے ہوئے تھے لیکن یہاں پہ بند کر دی ہیں پہتہ نہیں یہاں پہ چیپوکوڑا وغیرہ مل جاتے تھے کچھ کھانے کو بھی نہیں ملتا کریم چچا کدھر بیٹھے ہیں سلام علیکم بھائی جان یہ میرے ساتھ ہے جی کریم چچا ہے چچا کیا ہے یہ چچا چلاتے ہیں یہاں پہ ان کے پاس ہے جیپ نیچے نمل سے آتے ہیں اوپر سترنگی لیک اور یہ دو لیک اور کافی زیادہ گھماتے ہیں تو چچا نمبر کے آپ کو پتہ دیں ہیں اس، اس کا اشترین曾ی بھی ملتا اوپر کو szکرین کیا ہے آپ کا کنیگنوں کا کچھ حسابہ کے اب چچا نمبر آپ نے ایسک شہم کا نمبر اور آپ جب بھی ہیں انہیں کال کریں انشاءاللہ یہ آپ کو اچھا گھمائیں گے پھر آئیں گے اور ریٹ بھی کافی مناسب ہوگا نکل پڑھیں جی اپنے نمل کی طرف کیاں دیکھیں ماشالاللہ بلو لیک پہ پڑھنا 20 من 30 من سٹے کے بعد آپ نکلتے ہیں جی اللہ کا نام لے کے باپس نمل کی طرف وہاں سے گاڑی لیں گے وہاں سے پھر انشاءاللہ نکلیں گے واپس گلگت کے لئے تو اپنا بہت سا خیال رکھیں بھائی کو دیجئے اجازت اور ویڈیو آپ کو کیسے لے گی کمنٹ میں بہت زیادہ بتائیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھیں اوکے اللہ حافظ بھائی کو